ہیلو فرینڈ تو یہ دیکھیں میں بنانے جا رہے ہوں آج ارددال کی کچوڑی یہ ہولی میں بہت ہی سوپ بھی ہوتا ہے ارددال کی بنانا اور ٹیسٹی بھی لگتا ہے تو آپ لوگ بھی بنا کے کھلائیے بہت ہی اچھی لگتی ہیں لوگ تعریف کرتے رہ جائیں گے اس طرح دال میں نے بھونے وہ بیس لیا ہے بھگو کے اور ادھر میں بھون لیا اس کو خوب بھوننا پڑتا ہے جب تک یہ بھر بھری نہ ہو جائے تو دیکھیں میں نے مشالہ بھی ڈال دیا سبجی مشالہ ڈالا ہے لال مرچ ڈالا ہے نمنگ ڈالا ہے اور تھوڑا سا حلدی پاورڈر اور ادھر میری دال بھون گئی ہے تو میں نے ہاری پتی بھی کٹ کے ڈال دیا دھنیا کی تو ادھر میں دال بھون گئی اور اب میں کچوڑی بھرنے جا رہی ہوں تو دیکھیں فرینڈ اس طرح سے بھریں گے تو کچوڑی بہت ہی سوادشت لگتی ہے اور کھانے میں بھی بہت ڈیشتی لگتی چائے کے ساتھ کھائیے ناستے میں دیجئے بہت ہی سوادشت اس میں کچھ نہیں کرنا پڑتا کوئی بہت زیادہ محنت نہیں ہے آپ اسی طرح سے بنائیے چھوٹی چھوٹی یہ مائدہ وہ میں نے پہلے سے ہی مار کے رکھ دیا تھا آٹا تو آٹے میں میں نے تھوڑا سا آجوائن ڈالا ہے اور کچھ نہیں ڈالا ہے اور مون لگا کے میں نے رکھ دیا تھا تو دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ بنا کے مار یہ کتنا دو منٹ تو لگتا ہے فرنڈ تو ادھر میری بن گئی اور میں نے ایک گھان ڈال بھی دیا ہے تو ادھر دیکھئے میں کہتے ہیں اس کو دیمی آج پہ پکانا ہے تو یہ اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو بھی گہوں کے آٹے میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو مائدہ نہیں پسند ہے تو گہوں کے آٹے میں بنا کے یہ دیکھئے تو ادھر فرنڈ میری کچھوڑی ایک دم بن کے ریڈی ہیں اور ادھر میں تھوڑی سی بیشن کی بھی بنا لوں گی تو ادھر میں بیشن کی بھی بناوں گی تھوڑی سی تو ادھر دیکھئے فرنڈ میں نے بیشن بن کے رکھ لیا تھا تو بیشن میں بھی میں نے جو مسالہ پڑتا ہے عام مسالہ وہی میں نے ڈالا ہے اور تھوڑا شہ کھڑائی بھی ڈالنی ہے پیشی کھٹائی تو اس میں بھی دیکھئے میری بیشن والی کچھوڑی ہے اور اس کو اتنی دھیمی آج پہ پکانا ہے کہ ایک گھان آپ کو پکانے میں پندرہ سے بیس منٹ لگ جائے گا تب ہی یہ کرکری ایک مہنہ تک آپ شٹور کر کے رہ سکتے ہیں فرنٹ آپ دیکھئے کیونکہ یہ بھر بھرا ہوتا ہے تو تھوڑا جب بڑا اس کو بنا لیں گے تب ہی اس کے اندر بھرتے بنتا ہے نہیں تو اچھے سے بھرتے نہیں بنتا ہے اور یہ جو بھی کھاتا ہے تو میرے ہاں ہولی میں میرے گھر آتے تو لوگ پوچھتے ہیں آپ لوگ بھی اسی طرح سے کھلائیے سب کو لوگ دیکھتے رہ جائیں گے کچھ ہلک بنا کے کھلاو ہولی میں تو اچھا لگتا ہے جب لوگ پوچھتے ہیں کیا ہے یہ کیسے بنائی ہو تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے بنائیے بہت ہی تیسٹی لگتا ہے اس میں کوئی بھی جیدہ جنجھٹ نہیں ہے بہت ہی آسانی سے پک جاتی دیکھئے کتنی دیمی آج میں پکائیں گے مون اون سب بڑی ہے پھر بھی یہ اتنا فول جاتی کہ دیکھئے فڑ گئی ہے لیکن پھر بھی اندر اس کے تیل نہیں جاتا ہے اس کی یہی خاصیت ہے بہت ہی اچھی لگتی ہے اتنی کرکری آپ ایک مہینے تک اسٹور کر کے گئے سکتے ہیں صوبہ ناستہ میں فرنڈ کھا سکتے ہو